جب وہ جا کے بھیگ مانگیں گے جب وہ جا کے کشکول پھیلائیں گے جب وہ جا کے منگتے بنیں گے تو پوری دنیا تم پاکستانیوں کو تھڈے مارے گی بھیکاری سمجھے گی اور جب طیب اردگان جا کے اسرائیلی صدر کو آنکھیں دکھائے گا تو پوری دنیا ترکوں کو غیرت مند قوم سمجھے گی دوستانی زیوکار پیسہ نہ ہونا is not an issue یہ سب بکواس ہے financial crisis قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی اور قومیں ٹیوب بل سے نہیں بنتی قومیں غیرت سے بنتی ہیں غیرت نہ ہو تو یہ درجنوں ملکوں کا آلائنس کچھ نہیں کر سکتا غیرت ہو تو تین سو تیرہ کافی ہوتے ہیں اور یہ غیرت نہ ہو تو حکومت اور آپوزیشن ملک کے یہ انٹرنیشنل پریشر کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے غیرت ہو تو پشاور ہائی کورٹ کا ایک غازی فیصل کافی ہوتا ہے تو ہمیں غیرت سے بنا کرتی ہیں ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھوکے مرنا ہے مرنے کو تیار ہے پیاسہ مرنا ہے مرنے کو تیار ہے گھاس کھانی پڑے گی گھاس کھانے کو تیار ہے آج کے بعد کرزانی لیں گے آج وزیر اعظم فیصلہ کرے کہ میں سب سے پہلے اپنے تین سو کنال کے بنی گالا کے پلات کو بیشتا ہوں قومی خزانے میں جمع کراتا ہوں میں اس کے بعد پھر نواز شریف کے اور رائیونٹ کے محل لے کے قومی خزانے میں جمع کراتا ہوں پھر بلاغل ہاؤس زرداری کے جتنے بھی ہیں پاکستان میں قومی خزانے میں جمع کراتا ہوں تو یقین کرو یہ قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں اپنے زیور بھی بیچنے کو تیار ہوگی لیکن پہل آپ کرو یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی کہ وہ ڈرام فنڈ والا بابا وہ فرادیا جو تھا سادم نصار وہ آگے قوم کو چونہ لگا کے دفع ہو جائے اور قوم پھر دس روپے کا میسج کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتی یو ایف ٹو پہل آپ کو کرنی ہوگی قائد اعظم جو دنیا کے مہنگے ترین وکیل تھے سب سے پہلے اپنی ساری جمع پونچی مہاجرین کی عبادکاری کے لیے لگائی تو اس وقت جا کے قوم نے بھی کچھ کیا آپ کے ان علاقوں سے جب قدرت اللہ شہاب گزر رہے تھے شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ جناب میں بیروکریٹ تھا جیپ میں جا رہا تھا ایک دو بیروکریٹ میرے ساتھ تھے تو آزادی حاصل کیے چند وقت ہی ہوا تھا تو ایک بابا اور ایک اس کی بیگم بوڑی عورت وہ کٹے پٹے کپڑوں میں بوریاں بسرہ اٹھا کے جا رہے تھے بڑی بھاری بوری پکھنی ہوئی تھی تو ہم نے اسے گاڑی میں بٹھایا کہاں کدھر جا رہے ہو اس نے کہا پتر مجھے اگر محکمہ مال یہ بیت المال والوں کے دفتر لے جاؤ اس نے کہتا ہے مجھے غصہ آگئے میں نے کہا بابا ٹھیک ہے تو غریب ہے لیکن سارا پاکستان غریب ہے تو ابھی جا کے پیسے مانگے جب پاکستان کو بنا جمع جمع آٹھ دن ہوا ہے اس نے کہا نہیں پتر یہ جو لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے نا ہندووں نے مارا تھا ان کے ہاتھوں میں جو کانوں میں بالیاں گوٹیاں چوڑیاں سونے کی چیزیں وہ ہم اکٹھا کر کے قومی خزانے میں جمع کرانے شاید پاکستان کو بھی فیدہ ہو جائے تو جب قائد اعظم ایسا ہوتا تھا تو عوام ایسی ہوا کرتے تھے جب اوپر نو ڈاؤٹ وزیر اعظم پر فیلال مجھے شک نہیں ہے لیکن جس سائیکو فینٹس اراؤنڈ ہم وہ تباہ کریں گے اس ملک کو تباہ کریں گے انہوں نے مشرف کو بھی تباہ کیا تھا انہوں نے غریب کو بھی تباہ کیا تھا انہوں نے اس سے پہلے بہت میں تفصیل میں نہیں جاتا سکول میں فنکشن ہو رہا ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا جس طریقے سے علی بھائی مولویوں کو اٹھا کے ان کا سوٹس بیٹ تبدیل کر دیتے ہیں ہمارے حکومت کے لوگ اسی طریقے سے قابد الشکور نامی کا دیانی جو ملک سے باہر دفع ہوا تھا اس کو وہ ڈانلڈ چرم کے سامنے پیش کرنے والے سلمان تاثیر کا بیٹا جو پاکستان کی آئین اور قانون کے خلاف ڈانلڈ چرم کے سامنے بھکواس کر رہا تھا اور دنیا میں پاکستان کو ظلط کا نشان بنا رہا تھا آج تک اس کی نیشنیلٹی کینسل نہیں کی گئی کیا یہ انصاف کا دورہ میار نہیں ہے کیا یہ انصاف کا دورہ میار نہیں ہے کہ ہم نامو سے رسالت کے لیے اٹھتے ہیں تو ہر دوسرے دن ہمارے گھر کے باہر جناب کبھی آپ کا ایک ایجنسی کا بندہ کھڑا ہوتا ہے کبھی دوسری کا کے ملک کی جو ہے وہ بقا خطرے میں لیکن وہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں جب نکلتی ہیں بارہ چودہ عورتیں نیک بنانا حالت میں تو ڈپٹی کمیشنر صاحب جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میڈم ہاؤ کہنا ہی ہلٹیو کیا یہ انصاف کا دورہ میار نہیں ہے تو ہمیں اب دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب میرا کے پی کے کا وہ پتھان یا ہزارے وال پگڑی پہن کے دستار پہن کے داڑی رکھ کے پانچے تکھنے سے اوپر کر کے ویس کوٹ پہن کے جب کسی چوک چراہے سے گزرے گا تو اس کو بھی وہی پروٹوکال دیا جائے گا جترہ ایک پینٹ کوٹ اور ٹائی پہننے والے کو دیا جاتا ہے تو میں سمجھوں گا پاکستان خود مختار ہو چکا ہے وہی شہیر سیالوی جب چھترالی ٹوپی پہن کے پتھانوں کا ہلیا اختیار کر کے جب چوکی سے گزرتے تو پوچھا جاتا ہے کہاں سے آئے ہو کہاں گئے ہو لیکن وہی شہیر سیالوی جب پینٹ کوٹ پہن کے ان کے لگا کے جاتا ہے تو خام خام سلوٹ بھی مار دیتے کہ صاحب جا رہے تو اقبال یہی تو روتے تھے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں جب تک یہ سی وی لے کے آپ لوگوں میں سے جو نوجوان ہیں بھائی جان مجھے بتاؤنا جب تک سی وی لے کے ایم این اے کے پاس نہیں جاتے یا کسی دفتر میں نہیں جاتے کہ جناب میں آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں میں آپ کے بوٹ پالش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی نوکری کروں گا میں آپ کی خدمت کروں گا میں آپ کی چابلوسی کروں گا اور میں بہت اچھی چابلوسی کر سکتا ہوں باقیوں کے نسبہ تب تک کہ وہ آپ کے نوکری پہ رکھے گا نہیں رکھے گا نا تو جب تک خود جا کے بیٹیوں کی دلالی نہیں کرو گے تب تک امریکہ بھی تمہیں اپنا غلام نہیں بنائے گا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے اگر وقت پہ نکیب اللہ محسوط کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو آج میرے کیپی کے میں آگ نہ لگ رہی ہوتی اگر وقت پہ جب پہلا ڈراؤن اٹیک فٹا میں گرہا گیا اس کے اگلے دن نیٹو کی سپلائے کو روک کے اس کے کنٹینر کو آگ لگا دی جاتی تو دنیا ہمیں بغیر اتنا کھیتی اگر وقت پہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے کلبوشن یادف کا سٹے آرڈر لے لیا ہندوستان نے اس کے اگلے دن ایٹیس پیشاور کے سامنے اسے پھانسی کے پھندے پہ لڑکا دیا جاتا تو دنیا پاکستانی قوم کو غیر اتمند قوم سمجھتی بیکاری نہ سمجھتی ابھی نندن کو بھیجنے کے بس کرنن حبیب کو یا افضل گروہ کی میت کو ہی واپس منوا لیا جاتا جو کئی سالوں سے ہندوستانی جیل میں سڑ رہے تو کم از کم دنیا ہمیں غیرت مند قوم کے تھی ہم نے جیتی ہوئی جنگ محضوں پہ ہاری ہیں ڈپلوم ایسی زیرو ہے آج بھی اور آج سے پہلے بھی کشمیر کے نام پہ جو جو لوگ ڈیبیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورمز پہ گئے وہ سب انہوں کے پٹھے سفارشی گئے وہ سفارشی ٹولا گیا یہ منسٹرز کے بھانچے بھتیجے گئے اور ہوا کیا کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ آپ پیس کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کشمیر میں بڑا ظلم اور رازیاتی ہو رہی ہے انڈیا کہتا ہے یہ نہ کرو تم مجھے بتاؤ فلان ریزولیشن کے مطابق کیا ہے فلان ریزولیشن کے مطابق کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس قانون کے مطابق کیا ہے تو ہمارا بندہ کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ظلم بڑا ہو رہا ہے وہ بھائی جان یہ باتیں پنٹ دے ہاتھ میں انپڑ لوگوں کے سامنے کر لو وہ مان لے گا آپ نے جب انٹرنیشنل صدہ پہ جانا ہے تو اس کیلیبر کی جا کے بات کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیر کا سودہ کر آئے آفیہ صدیقی کی بہن ہمیں کہتی ہے کہ مشرف نے ایک مرتبہ بیچا تھا خان اور نواز نے بار بار بیچا اس کا نام میں نے کہا وجہ کیا ہے خان تو سنسیر ہے کہتی ہے خان کے وزراء شاہ محمود قریشی ٹائپ کے لوگ ہمیں خان تک پہنچنے نہیں دیتے اور ہمیں یہاں تک کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہ آپ نے آئندہ میرے دفتر میں قدم نہیں رکھنا جب اوپر نو ڈاؤٹ وزیر اعظم پہ فیلان مجھے شک نہیں ہے لیکن جس سائیکو فینٹس اراؤنڈ ہیں وہ تباہ کریں گے اس ملک کو تباہ کریں گے انہوں نے مشرف کو بھی تباہ کیا تھا انہوں نے غریب کو بھی تباہ کیا تھا مولویوں کو اٹھا کے ان کا سوٹ پیٹ تبدیل کر دیتے ہیں ہمارے حکومت کے لوگ اسی طریقے سے کو عبدالشکور نامی قادیانی جمعہ سے باہر دفع ہوا تھا اس کو ڈانلڈ چرم کے سامنے پیش کرنے والے سلمان تاثیر کا بیٹا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ڈانلڈ چرم کے سامنے بھکواس کر رہا تھا اور دنیا میں پاکستان کو زلط کا نشان بنا رہا تھا آج تک اس کی نیشنیلٹی کینسل نہیں کی گئی کیا یہ انصاف کا دورہ میار نہیں ہے کیا یہ انصاف کا دورہ میار نہیں ہے کہ ہم نامو سے رسالت کے لیے اٹھتے ہیں تو ہر دوسرے دن ہمارے گھر کے باہر جناب کبھی آپ کا ایک ایجنسی کا بندہ کھڑا ہوتا ہے کبھی دوسری کا کہ ملک کی جو ہے وہ بقا خطرے میں لیکن وہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں جب نکلتی ہیں بارہ چودہ عورتیں نیک بنانا حالت میں تو ڈپٹی کمیشنر صاحب جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ انصاف کا دورہ میار نہیں ہے مجھے بتاؤں نا کب تک یہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے کشمیر ازاد ہوا کبھی مجھے بتاؤں گر ہوتے ہیں میں ایک گھنٹہ کھڑا ہوتا ہوتا تاکہ ساتھ فلسطین بھی واپس لیا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں نہ ہوا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اتجاز کر لو کشمیر مل جائے گا لیکن پھر بھی نہ ہوا آدھا گھنٹہ عمد کے سامنے مرگا بن جاؤں گے اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا اب ٹیپو سلطان یا نور الدین زنگی نے نہیں آنا اب ہم لوگ گانے گا کے دھول بجا کے کشمیر ازاد کرائیں گے انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جاؤں میں نے کہا اس طرح نہیں نکلے گا ایک اور طرح نہ بناو انڈیا تفوہ جا کشمیر سے نکل جاؤں چاہید نکل جائے وہ کشمیری ماں ہم سے پوچھتی ہیں وہ کب تک ہمارے نام کو بیچو گے ہمارا بچہ جب بزار میں نکلتا ہے تو ہندوستانی فوج اسے گرے باند سے پگڑ کے پوچھتی ہے آگے وہ پاکستان سے خالد بن ولید کے وارث آگے وہ تارک بن زیاد کے وارث کشمیہ جلا کے پاکستان سے وہ کہتی ہے بیٹا مجھے پتا ہے تم لوگ بڑے مجبور ہو لیکن تم تکریریں بڑی اچھی کرتے ہیں مجھے بتاؤ نہ میں اس سے کیا جواب ہوں تمہاری تکریریں نہ کے سنا یہ تمہارے وزیر آزم کی تکریریں نہ کے سنا دوستانی زیادہ کار یہ جب بیگراؤنڈ میں یہ لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ذرا ختم کریں میں اینڈ پہ یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے ایک لیڈر تو کیسا آنا چاہیے کہتا ہے حق تجھے میری طرح صاحب اثرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے آزر و موجود سے بیزار کرے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑے بڑے پروٹو کو لیا ہٹو بچو نہ اور پھر کہتا ہے فتنہ ہے فتنہ ملت بیزار ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے جو اسلامی ملٹری الائنس بنانے کے بعد تلواروں کا رقص دکھا رہا ڈاللڈ ٹرم کے استقبال کبھی ایسا ہوا ہے نہیں بھائی عمران خان نے جلسہ کیا اور مہمان خصوصی نواز شریف کو بلایا ہو نہیں ہوا نا تو اسلامی ملٹری الائنس میں جب مہمان خصوصی ڈاللڈ ٹرم پاتا ہے تو آپ کس کو دکھانے کے لیے اسلامی ملٹری الائنس بنا رہے ہیں ہم لوگ اوپر سے لے کے نیچے تک انگریزوں میں کتہ نیر آ رہے ہیں یہ وائٹ کالر ٹرررزم اس کے ہم لوگ خود سب سے بڑے حامی ہیں وہ کیسے یہ یوگانڈا میں اور ایفریکن کنٹریز میں جو یہ کہتے ہیں یونائٹی نیشن کے یون میشن پر ہم لوگ جا رہے ہیں تنخواہی ڈبل ہو جائیں گی تنخواہی ڈبل ہو جائیں گی وہ کیا ہوتا ہے لوگ سفارشت دلوا کے اپنا نام دلواتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پولیوں کی ویکسین کے کھاتے میں ساتھ ساتھ یہ لوگ سروے بھی کر لیتے ہیں کہ یہاں تیل کے زخائر ہیں یہاں پر گولڈ ریزرز ہیں یہاں کولڈ ریزرز ہیں یہاں ہیرے جوائرات کے زخائر ہیں تو امریکہ صاحب کیا کرتے ہیں دو گروپوں میں تصادم کنا لیتے ہیں وہاں پہ یہ سنو یہ واہ واہ والی باتیں نہیں لیکن یہ اپنی مسئلوں کو غلامی سے آزاد کرنے والی باتیں ہیں وہ دو گروپوں کا تصادم کناتا ہے جہاں دو بندے قتل ہوتے ہیں بی بی سی بولتا ہے کہ بیس قتل ہو گیا اور پھر امن کے قیام کے لیے امریکہ خود ماں جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ دنیا اس پر تنقید کرے دنیا کو وہ ہٹی ڈالنے کے لیے وہ دنیا کو وہاں پر آپ کا جو امریکہ صاحب ہے جو چھوٹے موٹے ممالک جو غریب ممالک ہیں ان کی افواج کو بلا لیتا ہے کہ سپاہی تم دوگے کرنیل ہمارے ہوں گے تم لوگوں نے چوپیداری کرنی ہے اندر جو انجینئر جائے گا اس چار دیواری کے وہ ہمارا جائے گا وہ پورے پوری گاڑیاں بسے بھر دی جاتی ہیں وہ کنٹینر بھر دی جاتے ہیں سونے کے ہیرے کے وہ جوائرات سے ان ذخائر سے اور اس کے آخر میں ایک لائن لگا دی جاتی ہے اس لے کی کہ یہ اس لہ یہاں سے بازیاب ہوا ہے اور صرف اتنا سا سونہ اس سے نکال دو تو باہر جو دو تین ہزار کی فورٹ چوپیداری کیلئے لگائی ہوتی ہے ان کے پورے سال کی تنخواہ اس سے آ جائیں گے یہ ہوتا ہے وائٹ کالر ٹیروریزم اور دنیا کے ہر ملک کو پتا ہے کہ ہم امریکہ کا دہشتگردی پھیلانا میں کس طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں لیکن کوئی ملک بغاوت کو تیار نہیں ہے تو بغاوت انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اٹھے گی بغاوت انشاءاللہ اس پاک سرزمین سے اٹھے گی جس پاک سرزمین کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حملے بنایا تھا دنیا کو انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں مرنا سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے بہت شکریہ